اشہد ان محمد الرسول اللہ سورة الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لِلہِ مَا فِسْتَ مَا وَاتِهِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سورة حدیث اس سے ایک نظر میں بڑھ گیا صرف وہاں تھا سبح لِلہِ مَا فِسْتَ مَا وَاتِهِ وَالْأَرْضِ یہاں مَا فِي کا اضافہ تصبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے گویا کہ ایمفیسز بڑھ گیا باقی وہی دو آسمائے درامی اللہ کے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْعَزِيزِ ہے زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس میں کوئی چیکس ان بیلنسز نہیں ہے لیکن حکیم ہے کمالِ حکمت والا ہُوَ الَّذِي أَخْرَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِعَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرَ اس میں اب یہ غزوہِ بنی نزیر کا ذکر ہو رہا ہے تین قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں بنو کینقا بنو نزیر بنو قریصہ سب سے پہلے ان تنوں سے معاہدہ ہو گیا سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہِ بدر کے فوراں بعد وہ بنو تین قانے کی تھی انہوں نے اپنے باہدے کی سلابرزی کی شرارتیں کی تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا دوسری باری آئی اس کی یہ ہے بنو نزیر غزوہِ احد کے بعد سن تین میں غزوہِ احد ہوا ہے سن چار میں ان یہ واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے ان کا سردار تھا کعب ابن اشرف اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی قریص کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے خود بھی گیا کسی طریقے سے ہم تو ہماری جان زیق میں آ گئی ہے محمد آ گئے وہاں پر آپ کی قوم کے لوگ ہیں اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں ہم اندر سے مدد کریں گے لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی ایک بر طرح حضور کو بلایا کچھ معاملات میں گشتگو کرنی ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کی سائے میں نیچے اس کے اوپر سے ایک بڑی چکچکی کا پاک جہاں پھیکا تاکہ حضور کو حلا کر دے تو یہ ساری ان کے طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھی اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا اور ان کے خلاف اتطان کیا ربی الاول سنچار میں محاصرہ کرنیا ان کا چھے دن یا یہ کے مختلف اتعداد آئی ہیں دنوں کی یہ محاصرہ جاری رہا ان میں حمد نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے ہیں بالآخر انہیں سرنڈر کر دیا اور تیہ یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت چھو گئی اور جو سامان بھی یہ یہاں سے لے جا سکے تو یہ دائر بات ہے کہ ان کے مقام تھے مقام بھی وہ گرا رہے تھے کیوار ہی لے جائیں وہ جو اوپر کڑیے لگی رہی ہیں وہ ہی لے جائیں تو یہ سب تیسا جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے غزوہ احزاب کے بعد ہوا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں سورہ احزاب کے اندر اس طرح ایک ایک کر کے تینوں ان قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے ہیں یہ بنی نظہر کا معاملہ ہے وہی جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے لے اولی الحشر پہلے جمع ہونے کے وقت یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ جنگ ہوگی یہ سامنے آئیں گے میدان میں آئیں گے جنگ ہوگی خوریزی ہوگی ان لوگوں کی بڑی بڑکیں تھیں پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مسلمانوں قرآن سے تمہاری جنگ ہوئی ہے اگر ہم سے معامل مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سورہ بنی سرائی سورہ آل عبران کے بلکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے لیکن یہ کہ عمل الحسن یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں مسلمانوں نے آکے محاصرہ کیا اور سے نکال آئے اور ہتیانت دیا یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھرے رہے جائیں گے حضرت عمر کے زمانے میں تو پہ جزیرہ دمائے عرب کو خالق کرا لیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے وہ قیامت کا حشر ہے تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ پیش آیا ماذران تمہیں یا خرجوا مسلمانوں تمہارا بھی گمانی یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے وَذَنُّوا وَمُنْكَبْيِيَقِيَقِينَ تَا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونَهُمْ کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے ان کی افاظت کریں گے مِنَ اللَّهِ 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 سَي فَاَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُوتُ وَاللَّهِ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں دمان ہی نہیں تھا یعنی ان کے دلوں میں روم ڈال دیا باہت سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اللہ نے ان کے دلوں میں خوپتہ کر دیا وَقَذَفَقِي قُلُوبِهُمْ رُوم ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روم جو ہے وہ ڈال دیا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں ان کی تخریب کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں کوئی کمار نکالنے کو کوئی کھڑگی نکالنے کو کوئی چوکٹ نکالنے کو کچھ اور اوپر کڑییں اور شہتیر لے جانے کے لیے يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَدِيهِمْ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہیں وَعَدِي الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان کے ہاتھوں سے بھی فَاَتَبِرُوا يَا أُولِ الْأَبْسَاتُ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بروق رہزہ کو بھی جب تم رہ گئے ہو ایک رہ گیا عبرت حاصل کرو وَلَوْ لَا أَنْ كَدَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَا اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھنا دیا ہوتا کہ ان کو جنابتن کیا جائے گا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں وَلَهُمْ فِي الْآخرِتِ عذابُ الْنَا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی ذَلِقَ بِعَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی زندگ زندہ کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَنِدُ الْعِقَابِ اور جو اللہ کے ساتھ تو اس کے ساتھ زندگ زندہ کرے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبر کسنے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر صدا دنے میں بہت سخت ہے جو بھی تم نے لینا یہ ایک خاص قسم کے خجور کا درخت ہوتا تھا لینا ان کے جو یہ گڑھیاں تھی ان کے جو مکان تھے حویلیاں تھی ان کے چاروں طرف جو ہے خجوروں کے اس طرح کی بارسی جیسے لگی ہوئی تھی اس طرح کی فصیل خجوروں کا درخت دھنے تو جب مسلمانوں نے محاصلہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے خجور کے یہ درخت کاٹے اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے پھر کھری جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے پھر پرپیگنڈا بنایا اس کا اندل بنا دیا ریکھو یہ یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا تم نے جو بھی وہ خجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیئے انہیں قائمتاً لاوصولِحا جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں ابھی فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ سب اللہ کے عزم سے ہوا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائیڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے مَا قَطَعَتُم مِن لِّنَتِ وَا اُطَلَقْتِ مُحَا قَائِمَةً لَا اُصُولِحَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خار کرے ابھی سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم طریق ملمون آ رہا ہے اور وہ ہے فی فی کا مال مالِ غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو میں مال ملے وہ مالِ غنیمت ہے اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا خمس جو ہے پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابتداروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ومن السمیل اور مسافر کے لیے چار حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابعہ جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دورہ حصہ اور جو پیدن ہوں گے انہیں اکیرہ یہاں آپ ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لہذا یہ بالِ فی ہے یہ غنیمت نہیں ہے یہ مالِ فی ہے اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے جو گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں بلے گا سوار اس کے کہ اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے وہ علیہ لباس ہے وما فاللہو علا رسولہی اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے منہم ان سے یعنی منو نزہر سے فما عجفتم علیہ من خیرن ولا رکابت تو دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دورائے نہ اپنے گھوڑے نہ اوٹ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلْتُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَا یہ تو اللہ کی حکمت ہے مسیحیت ہے اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ مسلک کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے یہ خاص قدرت خداوندی سے کہ اللہ نے ان کے دنوں میں روب ڈال دیا انہوں نے خدا پر سرندر کر دیا تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی لہذا یہ مال غریبت نہیں ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ اب یہ حکم آرائے مَا فَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَا جو معالمی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْلِ السَّمِينَ اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے مراد ہے اسلامی ریاست پھر رسول کے اپنے اخراجات اپنی ازواج متحرات کا دان نفقہ اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی پھر رسول کے قرابتدار دائی بات ہے ذل قربہ جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابتدار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے تو رسول کے بھی جو قرابتدار ہیں اور رسول کا کوئی اور ذریعہ ماشتہ ہے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْلِسَمِينَ باقی اس کے علاوہ جو میں مستحق ہیں فقراء ہیں غریب ہیں اور ان کے لئے محتاج ہیں قَعْلَا يَكُونَ دُولَكَمْ بَعْنَ لَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ اور یہ اہم ترین statement of objectives ہے مقصد کیا ہے قَعْلَا يَكُونَ تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ بھی جنگ میں حصہ لیا ہے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے اب ان کو دبلے دبلے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفعون حال ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے انہی کی طرف مال اور مر رہا ہے اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے جو گویا کہ ان کی غرمت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر اس کی گردی سے دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائیٹی کے تمام طبقات جو ہم سے مستفید ہو قَعْلَا يَكُونَ دُوْ لَكَمْ بِعْنِ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت یہ سرمایہ یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہز دیکھ ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہز نے گردش تو کی ہے لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کیا چلی گی یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اوچے تبتے کے اندر توری کے اندر جو ہے گردش ہو رہی ہے گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائیٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوض ہو رہا ہو سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اوچ نیچ ہے اتنی عدم مساوات ہے وہ ختم ہو وہ مساوات کے تمام انسان بلکل برابر کر دی جائیں وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا وہ تو فرق و تھباوت وہاں نہیں تھا لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپے سالار برابر تو نہیں ہو سکتے کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معافی کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے موک او احتیاج ہو جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے قادر فقر و یقون کفر فقر جو ہے احتیاج وہ انسان ملی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیشنگیاں پیدا ہونے والی تھی اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالی مدین کو ہوا ہے وہ سام ملی اللہ دہلوی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس ملک میں تخصیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا اس کا نتیہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے امبار ہوں گے نتیہ یہ ہے کہ ایاسیاں ہوں گی بڑماشیاں ہوں گی دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ دھوڑ دنگل بن کر رہ جائیں گے وہ بار برداری کے جانوروں کی حیث اختیار کر لیں گے کہ صبح سے رہے کے شام تک کبر کور دینے والی مشیقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ غیر مساوی تخصیم نظام تخصیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کاٹ رہے ہیں ادھر بھی کاٹ رہیں گے جہاں اکومولیشن اور ویلت ہو رہی ہے ادھر ایاسیاں ہیں بڑماشیاں ہیں ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں کسی بڑے سیڑھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بکہ نور بنی ہوئی ہے ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک انبل اور دوسرے طرف اسی کوئی اس سیڑھ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے کوئی چوکی دار ہے کوئی مالی ہے اور اس کے گھر میں بچی جو ہے موڑی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ تھیلہ نہیں ہو سکتا اس لئے گوشت نہیں ہے اس کے پاس تو ان مرازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گی ہے نفرت پیدا ہو گی ہے شیطان تو چاہتا ہے تمہارے بابیں دشمنی اور مصف کی جذبات پیدا کریں وہ پیدا ہو رہے ہیں دوسری طرف فقر ہے تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ آدلانہ تقسیم ہو دونت کی اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائیں وما آتاكم الرسول فخضوح اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو مرہ دھکا لگا ہوگا عوصر خضرت کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا توقع انہیں یہ ہوگی کہ مالے ظنیمت میں سے ہمیں ملے گا تو فوری طور پر یہ سمجھے آخر انسان تھے فرشتے تو نہیں تھے نا تو انہیں یقینوں کو ایک دھکا سا لگا ہوگا شوق پہنچا ہوگا لہذا اب اس کے لئے جو بھی ایک ایمان کو ان کے اپیل کیا جا رہا ہے وما آتاكم الرسول فخضوح اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو وما نہاكم انہو فنتہو اور جس چیزیں روک دے روک جاؤ وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے لِلْفُقَرَائِ اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے رسول نے تو اپنی بیگیوں کے نانفقہ بڑھانے کی بجائے ایلہ کر لیا تھا سورہ احضاب میں ہم سب پر آئے ہیں رسول یہ کس کو دے گا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِ وہ مہاجر جو تندست ہیں جو نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے وَمْوَالِهِمْ اور اپنے امْوَالِهِمْ سب کچھوڑ کر آنا پڑا لَمْ تَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ وہ تو اللہ کی فضل کے متلاشی ہیں تلاش کر رہے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کی باوجود تو یہ لوگ جو ہیں جان ہے تیروں پرک کر آگئے بکھے کو انہوں نے چھوڑ دیا اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں اپنے بار بچوں کو چھوڑا ہوا ہے تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اب اس میں سے مال فہم اسے ان کا حصہ ہوا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ یقیناً وہ لوگ سچے ہیں انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا صادق الایمان ہونے کا ثموت دے دیا اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے یعنی ان کے آنے سے پہلے یعنی انسار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا جب یہ محاجرین آئے ہیں تو ان کا تنظر عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا یو حبون من حاجرہ الہیم انہوں نے قطعا نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آگئے ہیں ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی ایک جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے کوئی انویسمنٹ نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بڑا بوجھ آ گیا یو حبون من حاجرہ الہیم وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے یہ جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں ملائی جیدون فی صدورہ حاجتم ممہ اوتو اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت کوئی تنگی کچھ چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرہ بڑھ کیا ہے یہ جیسا کہ میں ارس کیا کہ انسار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر جائیں ہیں بنو زہر اس پر سے ہمارے لیسہ برے گا اور جب یہ تیع ہو گیا کہ انشارہ مال فیہ ہے یہ مال غلیمت ہے ہی نہیں تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا یہ ساری آیات درحقیقت ان کی تشفی کے لیے تسکین کے لیے ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے وہ بات کی جا رہی ہے اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا درحقیقت اس کا اطراف کرتے ہوئے کہ وَاللَّذِينَ تَبَبُوا اُدْدَارَ وَالْاِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو حجرت کرتے ہیں ان کے ہاں آگئے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَادَتَ مِمَّا اُوتُو اور انہیں ہر دن کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر جو انہیں دیا جا رہا ہے محادرین کو وَيُوسِعُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ قَانَ بِهِمْ خَصَاصَ اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو یعنی انسار بھی سب کے سب جو ہیں وہ دولت منتوں نہیں تھے ان میں بھی غیب بھی تھے لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تنگ دشت ہو لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے اپنے محادر بھائیوں کے لیے عیسار کیا ہے قربانی کی ہے عیسار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا کسی کو مقدم رکھنا اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ہاں بھی تنگ دستی ہے خواہو ان کے ہاں تنگ دستی اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالش سے وہ وہی ہیں جو فرا پانے والے ہیں یہ ترغیب و تشویق ہے انسار کے لیے جن کو گویا کہ اس مال فیسے اس ان آیات کی روح سے بلکل محروم قرار دے لیا گیا اللہ یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو مساکین ہو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اس حصے سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ ہو ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر جبکہ خاصا اختلاف بھی اس میں پیدا ہو گیا تھا پہلے میں موقع سمجھ لیجئے جب حضرت عمر کے دور خلافت مصر فتح ہوئے تو ایک فنٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے میڈل ایس کا بہت غلقیر علاقہ درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے ایک بہت سہرہ ہے لیکن ایک کریسنٹ پاتا ہی ہو بہت فنٹائل ہوئی ہے اب یہ جو مجاہدین تھے صحابہ اکرام کن میں تھے چند ہزار ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مالِ غریمت ہیں ایک بنا پانچ رکھئے بہت المال کے لئے چار بڑا پانچ ہمارے اندر تقسیم کر دی اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتا پورا بلک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائیڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے تقسیم کر دیئے انہیں مالِ غریمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کی نہیں لہو نہیں آتے تھے جو غریمت تقسیم ہوتے تھے کی نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مالِ صحیح شمار ہوگا مالِ غریمت نہیں مالِ غریمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مار کے کے این مقام پر جو چیز بھی لے گیا جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں ذرہیں ہیں اور سامان ہیں یا بیڑے بکرییاں ہیں ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں گوڑے ہیں اوٹھیں یا وہاں جو پیو اور ڈبلیوز ہوں گے جو وہاں درستار ہوں گے جو لڑنے والے یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کنیزیں بنائی جائیں گی تو جو محاضر جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غریمت ہے لیکن پورا ملک اب جنگ تو ایک ہوئی ہے انہابند کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے نتیبے تم پورا پورا ملک جو ہے کسی کے سمجھے میں آگئے ساری حکومت جو تھی ابراہیم لوڈی کی پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ وہ اب بابر کی ہو گئی تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس سے سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کریں جو چاہے کریں وہ اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی اور اس کے لئے دلیل یہ لائے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فیع کا حکم چلا رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا اگلی آیت میں فرمایا کسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو جو اور بعد میں آئیں گے اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آیت کو جتنے چند ہزار مسلمان کہ انہوں نے فتح کر لیا اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے اس کا بتناہ ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں یہ بیت المال کے ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینے تاکہ یہ امت مسلمان کی ایک کلیکٹیو ملکیت ہو کلیکٹیو اونرشپ اور دی ہور مسلم امہ تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی محبوب اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشت و اشاعت اس کا ایک مکمل نظام اور جو ہماری حدیں ہیں سرحدوں کے اوپر فوجی پہلا اس کے لئے باقاعدہ فوج رکھنا اس کے لئے مسلسل جو ہے اس سب کے لئے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فی قرار پائے گا ان لوگوں کے اس آیت کی روح سے کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کیا بھی اس کے اندر حق ہے اس آیت سے انہیں اسے اصطلال کیا نزی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں یہ مال غنیمت ہے تقسیل کیجئے پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا اس میں کچھ اس کے کچھ انسار اور کچھ جو ہے خندج کی ان کو ایک کمیشن بنایا گیا انہوں نے غور کیا سب کی مات سنی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو ارازی ہیں ان کی دو مختقل قسمیں بن گئی ہیں ایک ارازی اشری ایک ارازی خراجی اشری ارازی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے جیسے مدینہ تو لوگ حضور نے مدینہ کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں ارسلی زمین قبضے میں ہوتی ہے ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی اس میں سے ارسل ہوگا پیداوار کا دسمہ حصہ یا بیسمہ حصہ یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے درد بھڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں وہ کسی کی انفراضی ملکیت نہیں ہے پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اجتحاد کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ کہ کسی کی انفراضی ملکیت نہیں ہے جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ اس کی زمینیں خراجی ہیں اشری نہیں ہیں یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت انفراضی نہیں ہیں اب مسلمان ہو چاہے وہ وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو کوئی اس میں بیج میں نہ زمیدار ہے اور نہ کوئی جاگردار ہے اس زمین کو کہتے خراجی زمین اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں یا کوئی اس لی زمین نہیں ہے کوئی زمین ملکیت ہی نہیں کسی کی کوئی ملکیت نہیں سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے سنانچہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر محدث بہت بڑے صوفی بہت بڑے مفتی ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری وہ انہیں اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے لیکن نام تفسیر سلائی نہیں لکھا تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منصوب کیا تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدنا منہو وہ فقہ کا ایک بہتی ابتدائیسہ رسالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں پہایا جاتا ہے وہ فقہ کی تاریم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے مالا بدنا منہو اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں لہذا میں اشر کے مسائل اس میں دکھتا ہی نہیں خامخواہ طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے کیا ضرورت ہے جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے ہندوستان میں کوئی زمین جو اشری نہیں سمخراجی خراجی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بلکل نیا بندو مستعرازی ہو سکتا ہے ان جاگرداروں سے زمین واپس لی جاسے بلکیت ہی نہیں ہے ان کی یہ یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا ہنگریزوں نے دے دی کسی اور نے دے دی ان کی بلکیت نہیں ہے یہ خراجی زمینیں خراجی رہیں گی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سب تک لے گئے ہم سے پہلے تھے ولا تجل فی قلوبنا اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلن کوئی بھی قدورت کوئی بھی بیر لِلَّذِينَ عَامًا وُن لَهُوْكِ رِيَجْ صَاحِبِ ایمان ہوں رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ پروردگار تو روف ہے اور رحیم ہے اَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِينَ نَعْفَقُوا وہ سورہ حشر کی پہلی پہلے رکو میں بیان ہو چکا ہے ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموالِ فی کے بارے میں وہ بھی پہلے رکو میں ہم پڑھ چکے ہیں اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکو میں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِينَ نَعْفَقُوا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق میں جہرے جوا لیے ہیں يَقُونُ لَلْإِخْوَالِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے بھائی تھے دوست تھے ان کے تعلقات تھے جو اہلِ کتاب میں سے تھے وہ کفر پر اڑے رہے ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لَإِنْ أُخْرِيْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعْتُمْ دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے وَلَا نُتِيُو فِيكُمْ أَحْدَتْ عَبَدًا اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت بھی کریں گے یعنی ٹھیک ہم ایمان تو لے آئے ہیں مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بہت بہت معاملات کے اندر لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہیں اور ہمارا تمہارے معاملے میں ہمارا طرزِ ملتبدیل نہیں ہوگا اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے لَنَخْرُجَنَّ مَاكُمْ وَلَا رُطِعُ فِيكُمْ أَحْدًا أَبَدًا فَإِن قُوتِلْتُمْ لَلَنْسُرَنَّكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازمًا تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّهُمْ لَكَاظِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ مول رہے تھے لَنَخْرِجُونَ لَا يَخْرُجُونَ مَاہُمْ اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں مکلے گے وَلَنْ قُوتِلُوا لَا يَنْسُرُونَهُمْ لَا يَنْسُرُونَهُمْ اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَا يَنْسَرُونَ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارِ اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے پیسے دکھا دیں گے ثُمَلَا يَنْسَرُونَ اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے گے ایمان لائے تھے اگر ہمت ہوتی ان میں کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی کوئی غیرت اور حمیت ہوتی کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ حرچے بعدہ بعد پھر ایمان لانے کے بعد ان کا تذریع عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا بودے ہیں بودے ہونے کی وجہ سے دفاق پیدا ہوا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمت لڑ جائیں گے ہر ایک سے لڑ جائیں گے تو یہ سب جھوٹ ہے اول تو یہ ہے کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلے گے ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں جائیں گے اور اگر کوئی کا دکاہ ان میں سے ایسا نکل بھی آیا صرفرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ سامل ہو کر جنگ کرے گا تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا پیدان چھوڑ جائے گا اور یہ کتنی اٹھ دکھا دے گا لَاَنتُمَ شَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُّ رَحِمِنِ اللَّهِ بھائی مسلمانوں یقینا تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے برنسبت اللہ کے دل کے یہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے اتنے کیا تم سے ڈرتے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں ہے اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے علم حقیقی حاصل ہو جائے پھر آدمی جان گے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے اس کے سوا کچھ نہیں لَا يُقَاتِنُونَكُمْ جَمِيعًا یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر إِلَّا فِي قُرَنْ مُحَسْ وَنَتِينَ مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائیڈ ہو جن کی فصیلیں کھڑی ہو مضبوط ہو ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے اہو بھی ورائے جدر یا دیواروں کے تیشے سے مَاسْرُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدید ان کے آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ بہت شخت ہیں اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ مزدلی اور خلغرزی یہ دو چیزیں ہیں جو در حقیقت ان کے مزاج کا جذوے لائنفق ہیں اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا تو یہ کسی گوان کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے تاکسہ بہم جمیعن وَقُلُو بہم شَدْتَ تم سمجھتے ہو کہ یہ یقجہ ہیں کٹھے ہیں ان کا متحرہ محاذ ہے جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہمارے ہاں بھی سیاسی متحرہ محاذ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے جو اس کی لیڈر جو ہیں علماء اکرام ایک دوسرے کے پیچھے نوالیں نہیں پہتے تھے متحرہ بات تھا وہ اتحاق کیسا تھا وہی بات بات سوہم بیدہ ہم شدید ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں کہ آپس کی دشمنیاں قدورت ہیں کینے تاہ سب ہم جمیعن تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے اکٹھے ہیں وَقُلُو بہم شَدْتَ وَقُلُو بِهُمْ شَدْتَ وَقُلُو بِهُمْ شَدْتَ اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی ایسا گروہ ہیں کہ جو اکمل سے قابلی لیتے قَبَصَلِ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا زَاقُوا بَعْلَ عَمْرَحِيمُ جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں یعنی بَنُو قَيْنْقَا سب سے پہلے بَنُو قَيْنْقَا کا معاملہ ہوا تھا پھر یہ بنی نزید کا ہوا پھر پانچمے سال میں غزوہِ احضاب کے زمیمے کے طور پر بنو قریضہ کا ہوا وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے کا مثل شیطان یا پھر مثال ہے شیطان کی اس قَالَ لِلْنِسَانِ قَفُر جبکہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر فَلَمَّا قَفَرَ اور جب انسان کفر کرتا ہے قَالَ اِنِّي بَرِيرٌ مِّنكَ اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وہ کہتا ہے میں تم سے علیدہ ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈرکتا ہوں یہ تمام جہانوں کا رب اور مالک اوپر وردگار ہے فَقَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا اس گناہگار کافر اور مشرق کا جو قرین ہوگا وہ جب لے کر آئے گا حاضر کرے گا قَعَدَى قَرِينُهُ حَادَى مَا لَدَيَّ عَتِيْتِ اور اللہ تعالیٰ کے نفس حکم آئے گا فرشتوں کو وَالْقِيَا فِي جَهْنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْتِ تو وہ کیا کہے گا رَبَّنَا مَا اَتْغَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ وَعِيدٍ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَا تَخْتَسِمُوا لَدَيَّا وَقَدْ قَدَّتُوا إِلَيْكُم بِالْوَعِيدٍ تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے سورہ حشر کا یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے قرآن حقیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک نفس بھی غیر اہم نہیں ہے البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے بعض مقامات حکمت کے ہیں بعض مقامات جو ہیں وہ فلسفیانہ ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو بابے کرتے ہیں ایمان کیا ہے تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں اب یہ جو تین یا چار آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں اس رکو کی تیسرے رکو کی اس میں فلسفہ تصمدف پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آرہ حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھ آیتیں سورہ حدیث کی تھی جن میں اللہ کی اسماع و صفات کا ذکر ہے جن میں میں تفصیل سے گشتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا جن میں رکیسس میں ہے تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے تین آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخیر میں قرآن حکیم میں اسماع خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماع ایک جگہ پر اور کئی نہیں آٹھ اسماع ایک آیت از ملک القدوس السلام المومن المہیمن العظیب الجبار المتکبر سبحان اللہ امامی شرکو ایک ہے تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے فرمایا اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجائے اللہ کا تقویٰ اور آخرت کا حساس کل کے لیے کیا بھیجائے مہقدمت نے غد یہ بڑی کل ہے ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورہ تلو ہوگا تو شروع ہو جائے گی اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باس و باد الموت کے بعد آنے والی ہے وہ بڑی کل ہے اس کل کے لیے کیا بھیجائے آگے کیا سامان ہے کیا توشہ ہے کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزر بینک ہے ایمپیریل بینک ہے اس قائدات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرائی ہے اور دیکھئے دو مرتبہ ایک قائد میں وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقویٰ اللہ کا خوف لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شہ کا خوف ہوتا ہے ایک ہے شیر کا خوف یا سامپ کا خوف ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے وہ محبت کے تحت ہوتا ہے میرے والد جو ہے نراز نہ ہو جائے میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجرور نہ کر بیٹھوں وہ بایوس نہ ہو جائے مجھ سے اللہ نراز نہ ہو جائے یہ خوف یا ایوہ لَذِينَ آمَنُوا اتَّقُ اللَّهُ وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ خَبِرُونَ بِمَا تَعْبَلُونَ یقیناً جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اسے با خبر ہے اگلی آیت ہے جسے اللامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے سید نظیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفنس میں باقاعدہ بیان کیا ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جہبے گوئیاں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلا ملشے سے آپ نے عقص کر لیا ہے فلا سے کر لیا ہے آپ بتائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کال آجانا فلا وقت کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاہر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ عزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو میں گیا بہت خوش خوش گیا پنسل کاپی لے کر گیا میں گیا تبا درہ قرآن مجید اٹھا لاؤ تو ایک تو مجھ پر غوث ویسی پڑھ گئی پھر کہا کہ کھولو سورہ حسن نکالو اور یہ آیت پڑھو وَلَا تَكُولُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ مُلَا اِقَهُمْ الْفَاسِقُونَ یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طراج نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا فَانُسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اس کے کیا مانی کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے پیٹھ کا خیال جی رہتا ہے اس کو اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا کسی سے غافل نہیں وہ اپنے جسم سے غافل نہیں وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں اس کے تقاظوں سے غافل نہیں اس کی اپکیپ اس کی مینٹننس اس کی ویر انٹیئر کو درست کرتے رہنا کسی چیز سے غافل نہیں بالم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابو جادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ سے اللہ کو بھلا دیا فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اِسْتَحْمَدْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے اپنی اثر حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں حیوان اور آج کا ہماری تہذیب کا جو مرکزی نکتہ ہے آج کا گلوبل سیولیزیشن کا کہ انسان نیرا حیوان ہے اور اس میں سب سے بڑا پارٹ لے کیا ہے ڈاروین کے نظریاں اتقال ہیں حیوانہ جیسے اور حیوانہ بیسا حیوان انسان ہے اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدہ گدہ ذرا کورس قسم کا ہے گھٹیا رفت قسم کا جانور ہے اور گھوڑا ریفائند ہے تم کلت والا باقی بنیادی فرق کیا ہے گدہ میں اور گھوڑے میں اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان کیا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا گھوڑے اور گھوڑے میں ہے اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں کوئی فرق ہے وہی موٹیفز جو ان کے ہیں وہی موٹیز ان کے ہیں سارے وہی موٹیز ہیں سائیکولوجی ہے تو اسی پر کل رہی ہے جو محرکاتی عمل ہیں انسان کے وہی ہے جو حیوان کے کیا اور ہے یہ یہ ہے اصل میں اس دور کا ازمیان اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو بھلاوگے تو تمہارے اپنے جو دیوائن ایلیمنٹ اس میں پھوکا تھا اس سے غاصل ہو جاؤ اب کیا رہ گئے تو میرے حیوان میں نے آپ کے اس سے پہلے بھی وہ اپنشت کا جملہ سنایا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self real self تو میری انا ہے میری خودی ہے اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس شہ کے لیے وہ جو روح ہے میرے اندر ہے دور تجلی بھی اسی خاتم پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نقطہ نوری کے نام او خدی زیر خاک ما شرار زندگی لیکن اس سے غافل اب اس سے غافل حیوان رہ گئے جب حیوان رہ گئے اولائے کا ہم الفاسقون تو حیوان کے لیے تو کوئی مورن لوہ ہے نہیں اور ارلی فرنس لیٹریٹر جو ہے پھلی سنچری کا وہ سارا اسی پر بیست ہے وہ سارے دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدے لگا لی ہے بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا حیوانات میں کوئی فرق کرتا نیوڈس کلپ سے یاگر کوئی ہے کہتے ہیں حیوانات میں سے کوئی لباس بہتا ہے انسان میں خواب کا تکل دو ہی جات کرنی ہے ان کے دیئے سورس سے وہی حیوانوں کی زندگی انہیں سے سبق حاصل کرو یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے جیسے کہ شیخ صادی نے کہا تھا آدمی زیادہ طرفہ ماجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ جو انسان ہے آدم زیاد یہ ایک ماجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی ہے سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو آنکھے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ یگ جان کرتے ہیں تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے دونوں گدے ہوئے فرشتہ ہے روح آدم عمر کی شئے اور وہ نور سے پیدا کیا روح بھی روح آدم عمر کی شئے یہ سنولہ تنی روح کھلی روح میں عمر ربی یہ بھی نور سے پیدا کی نہیں نختہ نوری یہی ہے تو وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ لَائِكَهُمْ الفَاسِقُونَ لَا جَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے اصحاب الجنت ہم الفائزون یقینا جنت والے ہی کامیاب ہوں گے اللہم رب نجعنا منہ اللہم ادخلنا جنتا معل ابرار اللہم اجلنا من النار یا مجیر و یا مجیر و یا مجیر اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت لو انزلنا ہاتھ القرآن عَلَى جَبَلٍ لَّرَيْتَهُ خَاسِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَسِيَتِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا متصدعًا پڑ جاتا مِنْ خَسِيَتِ اللَّهِ اللَّهِ کے خوف سے میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گستو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لئے قرآن ایس سچ قرآن فی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے دو چودیں جدہ ہیں ایک فی نفس ہی وہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے افادیت کیا ہے افادیت پر بخصیم آیت پڑ چکے لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی لیکن قرآن فی نفس سے ہی اگر ہمی سے اتات دیتے ہیں کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اور اس کے لئے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ عراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کیا تھا اللہ سے رب ارنی انذور علیکو اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لن ترانی ولیکن انذور علی الجبل فی نستقرر مکانہو فزا فترانی فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے فلما تجل لا ربہو لجبل جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک جلوہ ایک تجلی تجلی کیا ہے روشن ایک نور اس نور کا جو اللہ تعالی نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر وہ ریضہ ریضہ ہوں گیا اور تجلی باری تعالی ذات باری تعالی کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسی بہوش ہو کر جن گئے اب نوٹ کیجئے یہ برکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے فرق کیا ہے وہ تجلی ذات تھی باری تعالی کی یہ تجلی صفات ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالی کی تاثیر ہے اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے فاش گویم آنچ درد مزمرست میں صافی کھول کر بیان کر دوں یہ میرے دل میں مزمر ہے چھپی ہوئی بات ہے یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگرست یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب نہیں کچھ اور ہے کیا ہے آجم نے واعت بھی پڑھ لی الظاہر والباطن اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے تو ذات باری تعالی جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طرح یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے صاحب نے بھی ہے اس لیے بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں لا يمصوہ اللہ المتحرون جب تک کہ اندر پاک میں ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا چھلکوں تک رہے گا ہڈی ہوں گی اس کے ہاتھ میں گودہ نہیں ہوگا اس کے پاس ناز قرآن مغغہ برداشتیں استخواں پیش سران داختیں یہ مغغ تک نہیں پہنچ سکتے وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت جو ہے ملکس ہو جاتی ہے کوئی شخص ہے کوئی بھٹیارن ہے کوئی اور ہے بھڑمونجا ہے اب ان کی اخری زبان ہے ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتا چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یہ کون بول رہی ہے اس لئے کہ پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کیا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا تاک باجی راگ پایا تو اللہ کا کلام ہے یہ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں غور کریں سوچیں اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہ وہاں چھے تھی صفات صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لئے جو یاد کی ہوں گے آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے بدپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو ایمان مجمل ایمان مفصل ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے آمن تو باللہ و ملائکت ہی آمن تو باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی و صفات ہی و قبل تو جمعی احکام ہی تو اسماء اور صفات صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی چھے آیات یہ قرآن مدید کا ذروہ سنام ہے چوٹی سنام چوٹی ذروہ کہتے ہیں اوٹ کے کوہان کو کوہان کی بھی اوچی جو سب سے نمائیہ شہ ہوتی ہے اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹنی کرائی تھی آپ کو سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مدید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرفِ عطف واو آیا ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباقر اور کئی نہیں چار اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں يُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کوئی حرفِ واو نہیں اور آتھ ازماء آئیں گے یہاں پر الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتقبل کوئی حرفِ واو نہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہ نہیں ہے ہُوَ الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمِ نہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بریک وز موجود ہیں واو ثمت المغائرت پیدا ہو جاتی ہے واو میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہاں کیوں آئے سوئے حدیث میں اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے وہ حالِ عقلی ہے ظاہر و باطن ایک وقت نہیں ہو سکتے میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک وقت میں موجود ہے قرآن کا ظاہر و قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے اس لیے وہاں واو لائے گیا ہوا ال اول و آخر و الظاہر و الباب بارہ لب یہاں پر نوٹ کیجئے ہوا اللہ 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 وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہارے نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس لیے کہ یہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہو اللہ 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 لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ یہ بھی ایک نام کی حسن سے شمار ہوتا ہے جو اسماع ننان میں گنے جاتے ہیں عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ اور میں ارس کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ بھی شہادہ غیب ہے ہی نہیں اس لکتے کو یہاں سمجھ دیجئے اس لیے کہ یہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ اور بہت اہم طریقے پر آئے گا جب قرآن میں غیب اور شہادہ کے لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے ہوا سے خمسہ کی گریفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائیکروسکوپ سے آئی ہے لیکن دیکھنے والی شہادہ ہماری آنکھ ہے غیب وہ ہے کہ ہم سے چھپا لیا گیا جنت ہے دوزخ ہے آخرت ہے فرشتے ہیں خود سب سے بڑی ذات باری تعالی ہے لیکن اللہ ہر شہ کا جاننے والا ہوا الرحمن الرحیم وہ رحمن ہے اور رحیم ہے اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے مداد کی تھی وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں الملک پادشاہ حقیقی القدوس پاک السلام سلامتی اور سالم ہر ایک رات سے سالم کوئی اس کو درنل پہنچانے والا نہیں ہے ہر عیبوں سے پاک المومن امن دینے والا امال دینے والا المہمن پناہ میں لینے والا العزیز زبردست متقل انان جس کی ایسی ایسی ایبسلیوٹ ہے الجباب دماؤ رکھنے والا المتکبر عظمت والا برائی والا یہ آت نام آئے ہیں الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجباب المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں ہوا اللہ الخالق الباری المصور وہی ہے اللہ اب کی نام آئے ہیں الخالق الباری المصور ان میں ایک خاص ربط ہے خلق اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شہ بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ منتا ہے بڑھا جنے میز بنانی ہے اس کے ذہن میں بیز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے کرشی بنانی کرسی کا نقشہ بن چکا ہے یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں وہ لپڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمائے کر دیتا ہے لے آتا ہے پھر اس کی تصویز finishing touches اس کے رنگ نوغن یہ تین مرحلے ایک ہی پروسس کے ہیں اللہ نے تخلیق فرمائی پھر اس کو ظاہر کیا آدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں میں آیا باری بڑا کہتے ہیں ظاہر کرنے والا من قبل النبر آہا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ما صحابہ من مصیبتن فی الارض ولا فی الفسکن اللہ فی کتابن من قبل النبر آہا سورہ حریر میں یہ آیت پڑھ چکے ہیں وہی ہے الخالق الباری المصور لہو الاسماو الحسنا تمام اچھے نام اسی کہیں یسمیہ لہو ما فی سماوات والارض یہاں نوٹ کرنیجے یسمیہ لہو ما فی سماوات وما فی الارض نہیں ہے یسمیہ لہو ما فی سماوات والارض سورہ حریر کے شروع میں تھا سبح للہ ما فی سماوات والارض سورہ حشر میں آیا سبح للہ ما فی سماوات وما فی الارض یہاں یسمیہ لہو ما فی سماوات والارض اور پھر دو مرتبہ آئے گا یسمیہ لہو ما فی سماوات وما فی الارض سورہ جمعہ کے شروع میں بھی سورہ تغابن کے شروع میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ دیکھئے اس سورہ مبارکہ کی خاص خصوصیت یہ ہے شروع بھی ہوئی تصمیق کے ساتھ اختتام بھی تصمیق کے ساتھ شروع بھی الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ زبردست حکمت والا آخیب بھی الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مولا يصل لئے اسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی